دیکھو آپ کی بہن پہ ظلم ہو رہا ہو بہنوئی کی طرف سے آپ کو پوری صورتحال کا پتہ ہے کہ بہنوئی کو کیسے سیٹنگ پہ لانا ہے کتنے چترول لگانے ہیں کتنے بھئی اتنے بھی نہ لگیں کہ الیت کی ہو جائے میرے پاس لوگ آتے ہیں نا بہنوئی ظلم کر رہا ہے یہ مگر چترول لگو کہہ رہا ہے یار وہ چھوڑ دے گا بلکل ہی مسئیبت نہ کھڑی ہو جائے تو اتنا برا بھی نہیں ہے کہ اطلاق لے لیں اس سے تو یہ صالح کا کام ہے کہ بہنوئی کو چترول لگانے ہیں یا نہیں لگانے ہیں اور لگانے ہیں تو کتنے لگانے ہیں کیا خیال ہے وہ سوچ رہا ہے کہ بھائی کس حساب سے لگائے جائیں وہ مناسب سمجھ رہا ہے کہ کتنے لگنے چاہیے دو تیسرے پہ الیت کی نہ ہو جائے کہیں ٹھیک ہے نا دو سے سیٹنگ بھی ٹھیک ہو جائے گی تھوڑا اور اتنا بھی نہیں ہوگا کہ الیت کی نوبت آ جائے کیونکہ اتنا برا بھی نہیں ہے کہ الیت کی چاہیے ہمیں ترول لگا کے چھوڑ دینا میں بتا رہا ہوں تو میں بڑے ٹیکنیکل قسم کے مشورے دیتا ہوں لوگوں کو ابھی تین چار دن پہلے ایک صاحب آئے آپ لوگ وہاں تک پہنچیں گے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا میں گھروں کے راز فاش کر رہا ہوں ظاہر آپ کو کیا پتہ کون ہے وہ بہنوئی کے حالات بتا رہے تھے کہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے میں نے کہا پہلے پوچھوں تو صحیح بعض دفعہ الزامات بھی لگائے جاتے ہیں کہ پوچھوں تو صحیح کیا ظلم کر رہا ہو سکتا ہے وہ ظلم نہ ہو آپ اس کو ظلم سمجھ رہے ہو بعض لوگ اس کو ظلم سمجھتے ہیں ایک خاتون نے کہا میرے بہنوئی نے خود چالیس ہزار کا موبائل رکھا ہے بہن کو صرف دس ہزار والا لے کے دیا ہوئے خود انہوں نے کرولہ رکھے بھی بہن کو ایف ایکس لے کے دی بھی ہے تو میں نے کہا یار یہ تو اتنا نہیں ہے ایسا کرو کہ تو کوئی بھی نہیں آئے گا یہ زیادہ ہو گئی میں نے کہا یہ ظلم نہیں ہے تو بعض دفعہ ظلم کا دماغ میں تصوری کچھ اور بٹھائے ہوا ہوتا ہے تو میں پھر ڈیٹیل پوچھتا ہوں کیا کر رہے ہیں کس کو آپ ظلم کہہ رہے ہیں پھر انہوں نے جو ڈیٹیل بتائی کہ گاڑی کے پیٹرول کے پیسے بھی کس سے لیتا ہے ہم سے صحیح ہے نا بہن کو سارا خرشہ ہم دے رہے ہیں اور بہنوئی کو بھی کس نے پالاوا ہے ہم نے تو جب میرے پاس ایسا کیس آتا ہے نا میں ان سے کہتا تو نہیں ناراض ہوں گے دل میں ہوتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کے بجائے چترول کس کے لگنے چاہیے بولو بھائی آپ کے لگنے چاہیے اور میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو یہیں کور دوں پکڑ کے مزاگ میں دل کے جذبات ہی ہوتے ہیں کہ یہیں پکڑ کے اس کو کیا کروں میں کور دوں تسلیس کہ بھئی کیوں دے رہے اس کو خرشہ بہن کا خرشہ بھی آپ اٹھا رہے ہو اور بہنوئی کا خرشہ بھی تو چترول کس کے لگنے چاہیے آپ کے لگنے چاہیے نا کیا خیال ہے بھائی کس کے لگنے چاہیے آپ میں فالٹ ہے جب اس قسم کے سالے مارکیٹ میں ہوں گے تو بہنوئی پھر ایسے ہی پیدا ہوں گے میرے بھائی جب سسر اس قسم کے مارکیٹ میں آئیں گے تو دامات ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ میرا دامات چار مہینے سے میرے گھر میں ہے صبح نکلتا ہے جوب تلاش کرنے کے لیے واپس وہیں آنکہ پڑھ جاتا ہے کمبخت کو جوب نہیں مل رہی میں نے کہا ملے گی بھی نہیں میں نے کہا نہیں ملے گی میں نے ان سے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کاش میں آپ کا دامات ہوتا سعودی عرب کی عدالت میں ایک کیس گیا ایک صاحب نے اپنا واقعہ مجھے سنایا کہہ رہے ہیں میں نے اپنے دامات کے حالات سعودیہ میں بتایا کہ وہ یہ کر رہا ہے ہم اس کو کھلا بھی رہے ہیں ہم اس کو پلا بھی رہے ہیں پھر بھی ظلم بھی کر رہے ہیں بیٹی پر برداشت بھی کر رہے ہیں اور ہم نے اتنا جہیز بھی دی سعودی عرب میں جہیز تو ہے نہیں تو کہہ رہے ہیں وہ قاضی صاحب جو مکہ کی عدالت میں تھے انہوں نے کہا کہ یار کوئی اور بیٹی بھی ہے تمہاری انہوں نے کہاں ہے کہہ رہے ہیں وہ ہستے میں بتا رہے تھے جج نے کہا کہ یار ایسے سوسر اگر ہمیں مل جائیں تو چار مہینے سے گھر میں پڑا ہوا ہے صبح جاتا ہے اور شام کو واپس مجھے کہنے لے کہ کیا کروں میں میں نے کہا کان سے پکڑ گے باہر نگا لو کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ گا یار میں تو پھر میں کہاں رہوں گا میں بیوی کو کہاں لے کے جاؤں گا میں نے کہا چلو بچی کو اپنے گھر میں رکھ لو ایسا نو روڈوں پہ لے کے گھوم رہا اس کو اس کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دو بولو بھائی بھیگ مانگ کے کھاؤ فٹپات پہ رات گزارو یہ آپشن کونسا ہے بیوالا چل رہا ہے بیوالا بلکہ سی میں آتا ہے یہ یہ کس میں آتا ہے سی میں نے کہا اس کو بولو کہ کچھ بھی کرو سٹے لگاؤ باہر جا کے چرس پیو ہیروین پیو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اس گھر میں اس وقت آنے کی آپ کو اجازت ہوگی بچی کو لے کے جانے کی جب آپ کی پروپر جوب ہوگی اور آپ ارننگ شو کرو گے کہ میری اتنی ارننگ ہے اور میں اس میں کھلا سکتا کہہ رہے ہیں وہ پھر طلاق نہ ہو جائے میں نے کہا ہو جائے تو اس سے زیادہ خوش نصیبی کی کیا بات ہوگی میں نے کہا ایسے آدمی سے تو طلاق ملنا اللہ کی نعمت ہے وہ پھر طلاق ہو گئی ان میں پھر اس کی کہیں اور شادی بھی ہو گئی الحمدللہ تو تو وہ جو صاحب کہہ رہے تھے کہ پیٹرول کے پیسے بھی ہم اب مجھ سے مشکل نہیں لے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا تھا ایک خاتون اپنے میاں کو لے گئی ڈاکٹر کے پاس جو ڈپریشن کے مریض تھے ڈاکٹر نے نین کی گولیاں دی ڈپریشن کے مریضوں کو نین کی گولیاں دی جاتی ہیں تو خاتون نے کہا یہ نین کی گولیاں میں انہیں کب کھلا ہوں ڈاکٹر نے کہا یہ آپ کھائیں یہ گولیاں کون کھائے گا جتنا زیادہ سویں گی اتنی جلدی یہ سٹریس سے باہر نکلیں گے وہ ڈاکٹر سمجھ گیا کہ ان کی وجہ سے یہ قسمیں گئی بھی ہیں وہ بولنے کے سٹائل سے ڈاکٹر کو اندازہ ہو گیا کہ جب ڈاکٹر نے سوچا میں سٹریس میں آ رہا ہوں ان کی باتیں سن کے تو وہ بچارہ تو ڈاکٹر نے بولا کہ کون کھائے گا تو میرے بھی دل چاہتا ہے جب اس طرح کے لوگ میرے پاس آتے ہیں میں کہتا ہوں چترال کس کے لگنے چاہیے آپ کے لگنے چاہیے اور آپ جیسے لوگوں کے لگنے چاہیے تو پھر میں نے ان کو تو نہیں کہا میں نے کہا اس کو لگاؤ چترال ٹک ٹاک طریقے سے کہہ رہے نہیں وہ تو بہن ہوئی ہے وہ تو یہ نہ ہو جائے گھر نہ اجڑ جائے میں نے کہا ایسے گھر کا کرنا کیا بچا کے بھائی کیا کرنا ہے بچا کے ایسے گھر کا اجھاڑو ایسا گھر یہ آپشن سی ہے اجھاڑو میں نے کہا اس کو بولو تمیز سے اس کا خرچہ بھی تو اٹھائے گا بہن کا بھی اور اپنا بھی کم بہت تو اٹھائے گا اور آئندہ پیٹرول کے پیسے مانگنے آیا نا پھر دیکھ کرتے کہ آئے میں نے کہا ایسے بات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو اس میں جھکنا اس کے سامنے نئی اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ کے بات کرتے تھے بات کرتے تھے مگر ایسے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مسکرہ کے بات نہیں کرتے تھے تو وہ پھر وہی در ہوتا ہے طلاق ہو جائے گی میں نے کہا بھئی لینا چاہیے ایسے موقع پر طلاق لینی چاہیے اس کو انسان کا بچہ بناو محلت دو اس کو فوراں طلاق کی طرف نہ ہو محلت دو بولو بھئی آج سے آپ کا دانہ پانی بن اس کو بھی یہاں سے لے کے جاؤں گھر بھی خود پروائیڈ کرو کماؤ بھی خود اس کو بھی تمہارا باپ بھی کھلائے گا اس کو اور تم بھی کھلاؤ گے نہیں کھلاتا نئی خرچہ اٹھاتا ڈیورس طلاق دے گا انشاءاللہ تو تو وہ خاتون کو میں نے بتایا کہ اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے بھائی شوہر بہت زیادہ اگر ناقابل برداشت ہے اول تو خود سے فیصلہ نہیں کرو کسی کے تیسرے کے پاس لے کے جاؤ کیونکہ بعض دفعہ خواتین کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شوہر حقوق نہیں ادا کر رہا وہ ادا کر رہا ہوتا ہے آپ کو یہ غلط اگر واقعی ہے ایسا مسئلہ ناقابل برداشت ہے تو ایک آفشن اسلام نے یہ بھی دیا ہے تو اور میں نے عرض کیا کہ قرآن کی الفاظ کے ہیں فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ جو معاف کرے اور معاشرے کی اصلاح کر دے معاف کرنے میں معاشرہ صدر رہا ہو فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَظْمِ الْأُمُورِ اللہ فرماتے ہیں یہ بڑے جگرے کا کام ہے یہ پیغمبروں کی سنت ہے عظم الْأُمُورِ تو انبیعت ہے ایسے تو ماں باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے سے معاشرے میں اصلاح آتی ہے سمجھ رہے ہوگے نہیں سمجھ رہے اس سے معاشرے میں کیا ہوتی ہے بھئی بڑا باپ ہے بڑی ماں ہے اس نے تمہاری خدمت کی برداشت کر لو وہ بچارے کیا بگاڑ لیں گے تمہارا انہوں نے دو چار ہاتھ لگا دی ہے مار لیا تو کھالو مار بڑے باپ کی مار میں اللہ نے کیا رکھی ہے بڑی ذرخیزی ہے جیسے کھیتی کو سہراب کرنے کے لیے خاد اور پانی چاہیے نا تو باپ کی مار بیٹے کے لیے کیا ہے دنیا اور آخرت میں عزت کا ذریعہ ہے میں نہیں کہہ رہا بیٹے کو ماریں لیکن اگر اببہ نے ہاتھ اٹھا لی اب برداشت کرو یہاں اسلام کیا کہہ رہا ہے ولات اکل لہو ماں افن لیکن اس کی بھی ایک حد ہے اس کی بھی ایک باؤنڈری ہے اگر اتنا زیادہ باپ ظلم کر رہا ہے اولاد پر کہ اولاد کے لیے برداشت سے معاملہ باہر بہت کوشش کر لی لیکن ایک اللہ نے روڑ کا تو نہیں بنایا نا لوہے کا تو نہیں بنایا ہمیں لچک رکھی ہے تو پھر ایسے لوگوں کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ بھئی اگر واقعی اس طرح سے ہو رہا ہے تو پھر آپ والد سے الیت کی اختیار کر لو لیکن یہ انتہائی آخری درجہ ہے اکثر تو برداشت ہی کرنا پڑتا ہے لیکن اگر بہت زیادہ معاملہ خراب ہو گیا ہے تو پھر اس سے پہلے کہ سٹریس میں جاؤ اور ڈپریشن کے مریض بنو اببہ سے بولو بھائی گھر چینج کر لو اببہ وہ کہہ رہے ہیں غیرت کی تانے دیں گے گھر بدل رہا ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں اس میں گناہ نہیں ملے گا یہ جو ہو رہا ہے نا آپس میں جو نفرتیں پھیل رہی ہیں بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان بولو بھائی برداشت کیا ہے